تو یوں آل پاکستان پروجیکٹ کا جو خاتمہ جو ہے وہ جس نے یہ گریستار ہوا تھا اسی دن ہم نے آپ کو کہا تھا کہ گریستار ہو گیا ہے یہ خاتمہ ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی آل پاکستان پروجیکٹ نہیں چلے گا اور وہ اپریل سے دیکھ لیں اپریل سے لے کے آج جو ہے وہ آگست چل رہا ہے یعنی پانچ ماہ چار ماہ گزر گئے ہیں آل پاکستان پروجیکٹ کا نیم لینے والا کوئی نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پر جو باتیں کرتے تھے یوٹیوبر وہ سارے غائب ہو گئے بلکہ وہ بیچ میں مل عوض بھی پائے گئے اور کچھ تو ملک سے باہر بھی فراد ہو گیا اور فائنلی لوگوں کے ساتھ ایک بڑا فراد ہو چکا ہے یعنی وہ باتیں ہیں اسی طرح سیفر امن نیازی بھی بلکل آخری مراحل میں ہے وہ لوگوں کے ساتھ فراد کر چکا ہے وہ اپنے عزیز و قارب کے نام پر اپنے نام پر پچاس ہزائر بڑی پروپرٹیز خرید چکا ہے اور اس کے بعد جب یہ نیب میں گریفتار ہوگا ریفرنس دائر ہوگا اور یہ معاملہ دس سال تک کلے گا تو پھر جن لوگ انہوں نے فائنلی یہ جیسائیڈ کیا جی یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ جو نیب کے پاس چلا گیا اس کو تو دس سال تک جو ہے وہ پیسے ہی نہیں ملنے اب پتہ نہیں ان کو کس نے یہ شہ دی کیا ان کو ہوا انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے کہا جناب آئیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ نیب میں کس طریقے سے جانا ہے تو میں بہرحال مزید ان کے لیے کچھ بھی نہیں کہوں گا اور باقی لوگوں کے لیے بھی میں کچھ نہیں کہوں گا میں تو بلیب می نہیں میں اپنی ذات کی بات کروں میں اپنے تمام یوٹیوبرز بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا اب ذرا میں تھوڑا سا مزید آگے آنا چاہوں گا کہ اب کیا ہوگا چاہوں گا